بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں دو ایشوز پر بات کریں گے ایک کلبوشن کے معاملے پر پاکستان نے کیسے بھارت کو پھنسا لیا ہے بھارت کنفیجن کا شکار ہے ان کو سمع نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے وہ اتنے شفاف انداز سے ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان کو ثبوت پیش کرنے پڑ گئے عالمی عدالت انصاف میں کہ کس طرح سے ٹرانسپیڈنٹ طریقے سے کیسے شفاف انداز سے یا پاکستان نے بھارت کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا وکیل کریں کلبوشن جادب کے لیے لیکن انہوں نے نہیں کیا اگر پاکستان یہ ثبوت جو اس وقت ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے پاکستان نے پاکستان نے جاری کیا پاکستان نے تیار کیا عالمی اداروں کے سامنے رکھا اقوام متحدہ کے سامنے رکھا اور ساتھ ایپی فائیو کے سامنے رکھا جو کنٹریز ہیں ان کے سامنے رکھا اور بڑے ٹھوسٹ ہواہد ہیں اس میں تو اگر یہ بھی ان ساماتوں کا احوال اور جس طرح سے اس کی کچھ ایسے اس حوالے سے انتظامات کیے جارہے ہیں کہ کال کو پاکستان کو اگر یہ ثابت کرنا پڑ گیا کہ پاکستان نے کس طرح سے نیکنیتی کے ساتھ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل ترامت کی کوشش کی تو بھارت کو بہت بڑا ایک سرپریز ملے گا اور سبکی بھی ہوگی میں پہلے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریری فیصلے کا مکمل مطن اور اس کے بعد دوسرا جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے کہ عوام اجتماعات کے معاملے پر جلسوں کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس نے کس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے جلسے روکنے ہیں نہیں روکنے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلبوشن کے کیس پر یہ وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جو دائر درخواست ہے اس کا تحریری جو حکم نامہ ہے وہ چار صفات پر مشتمل ہے جو چیف جسٹس اتر منیلا صاحب نے تحریر کیا ہے بینچ میں دو جو دیگر بینچ میں شامل ججز ہیں ان میں جسٹس آمیر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب ہیں یکم دسمبر کو اسمات ہوئی تھی جس میں اٹاری جنرل پاکستان خالد جوہید خان صاحب ایڈیشنل اٹاری جنرل تارک محمود خوکر صاحب لپٹی اٹاری جنرل سید محمد طیب تین اسسسٹنٹ اٹاری جنرل جو ہیں سکلین حیدر آوان فروق شہزاد صاحب محمد ندیم خان خاکمانی صاحب اس کے علاوہ کنسلٹنٹ اٹاری جنرل مس محمد نوید اور بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے بیریسٹر ملک شاہ نواز نون اور وزارت داخلہ کی طرف سے سیکشن آفیسر محمد سلمان ملک پیش ہوئے عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نو نومبر دوہ در بیس کو عدالتی حکم کے مطابق بھارتی حکومت اس عدالت کی معاملت کے لیے وکیل مقرر کرنے کا اجازہ لے رہی ہے تاکہ بھارتی کمانڈر کلبوشن یادیو کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر موستر انداز میں عمل کرایا جا سکے بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل نے مزید بتایا کہ بھارتی ہائی کمیشن نے درخواست کیا ہے کہ ان کی طرف سے دائر کی گئی ریٹ پیٹیشن نمبر 3832 جو ہے 2019 اس کو جلد نمٹائے جائے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے بھی کیونکہ میں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا تھا جس کا حوالہ دیا گیا تو میں نے بھی ساکر بشیر صاحب سے کال کر کے ان سے تفسیرات نہیں ہیں تو ساکر بشیر صاحب نے بتایا کہ یہ بھارت کے آٹھ قیدی پاکستان میں اور تھے جن کے حوالے سے پچھلے سال ایک ترخواست دائر کی گئی تھی ایک اس سال دائر کی گئی آٹھ میں سے سات قیدیوں کو رہا کر کے بھارت بھی دیا گیا ہے ایک قیدی کا معاملہ رہتا ہے اس حوالے سے عدالت نے آگے جو حکم دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے کیسے جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں جو ہے وہ رہا کر دیا ہے ریٹ پیٹیشن نمبر 3832 کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ فاضل اٹارن جنرل خالد جوید خان نے حکومت پاکستان کی دروہ سے بتایا کہ حکومت پاکستان نے بھارتی حکومت کو تیسری مرتبہ کونسلر رسائی کی پیش کش کی ہے اٹارن جنرل نے درخواست کیا ہے کہ انہیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ وہ کلبوشن کے مقدمے سے منسلک دوسرے کیس میں معاملت کے لیے حکومت پاکستان سے ہدایات لے سکیں یعنی وہ جو آٹھوں ایک قیدی رہ گیا ہے اس حوالے سے اٹارن جنرل نے کہا ہے کہ وہ ہدایات حکومت سے لیں گے اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کمانڈر کلبوشن جادب کو فیر ٹرائل کا حق دینے پر زور دیا ہے جبکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت بھی اہمیت کا حامل ہے ہمارے سامنے زیر سماد کیس کا مقصد بھی یہی ہے فیر ٹرائل اسلامی کوٹ کہہ دیئے کہ کلبوشن چاہے دہشتگرد ہے بھارتی جاسوس ہے لیکن پاکستان کی یہ عدالت اس کو فیر ٹرائل دے گی جیسے عالمی تعالیت انصاف نے کہا ہے ہماری راہ ہے کہ فیر ٹرائل کا اہم ٹاسک اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب بھارتی حکومت کلبوشن جادب سے متعلق ہونے والی سماعت میں مانی خیز معاملت فرام کرے اٹارنی جنرل کا پیش ہو کر یہ موقع اختیار کرنا کہ پاکستانی قانون کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے کسی شخص کو دلائل دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسی لئے بھارتی ہائی کمیشن کو وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی تجویز دی گئی ہے عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہاں یہ بات کرنا انتہا یہ ضروری ہے کہ بھارتی جاسوس کلبوشن جادب کے حوالے سے فیصلے پر موثر اور بامقصد عمل درامت کے لئے ضروری ہے کہ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے وضع کیے گئے اصولوں پر منوان عمل کیا جائے اور پاکستان اور پاکستانی حدود میں اندرونی قوانین کو اندرونی قوانین کا موثر اطلاق کیا جائے پاکستانی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان مکمل فیر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کرے گا عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کرے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کی عدالت کی جانب سے کہ کیونکہ پاکستان کے اٹرنی جنرل جو ہیں اٹرنی جنرل پاکستان ان کا یہ موقف ہے کہ بھارتی وقیل پاکستان کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو ہم بار بار یہ موقع دے رہے ہیں کہ بھارتی ہائی کمیشن جو پاکستان میں ہیں وہ کسی بھی پاکستانی وقیل کی خدمات حاصل کرے اور کلبوشن کی طرف سے اس کو پیش کرے تاکہ وہ دلائل دے عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ایک طرف کلبوشن جادب کے حقوق کا تحفظ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جبکہ دوسری طرف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر موصل عمل درامت کا معاملہ ہے اس لئے تمام فریقین بالخصوص حکومت ہندوستان کی معاملت انتائی اہم ہے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اٹرنی جنرل پاکستان یہ یقینی بنائیں گے کہ ریٹ پیٹیشن نمبر 3832 کا معاملہ آئندہ سماعت تک حل کر دیا جائے گا اس طرح ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت مناسب فیصلے اور ایکشن لے گی تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر منوان عمل درامت کیا جا سکے عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل ملک شاہ نواز نون کو ازادی ہوگی کہ اگر بھارتی حکومت کو اس معاملے میں کوئی تحفظات ہوں گے تو وہ عدالت کو اگاہ کر سکیں عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے ریجسٹر کو حضرت کی جاتی ہے کہ یہ کیس چودہ جنرلی دوہزار اکیس کو دن دو بجے سماعت کے لئے مقرر کیا جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت نے اب کہا ہے کہ بھارتی حکومت بتائے اور ان کو ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ کوئی بھی وکیل پاکستان سے ایسا وکیل جو کہ کلبوشن کی جانب سے دلائل دے تاکہ فیئر ٹرائل کی کوئی یقینی بنایا جا سکے یہ فیصلہ یہ سماعت اور اس سماعت میں جو پاکستان جس طرح سے لے کر چل رہا ہے اور خاص طور پر عدالت کو بھی قرارڈ جاتا ہے ان تین ججز کو بھی قرارڈ جاتا ہے یہ پاکستان کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ اور دنیا کے جو غیر جنب دارے ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں پاکستان نے بلکل فیئر ٹرائل کوئی یقینی بنایا ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے کیس کی طرف جو کہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے یہ جو تھا کہ عوامی اجتماعات پر پی ڈی ایم کے جلسوں پر ان پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے اسلامباد ایک اور نے کرونا کے پیشن نظر سیاسی و مذہبی اجتماعات پر پابندی آئیت کرنے کے لیے دائر درخواست جو مسترد کرنے کا تحریر جو کمنامہ جاری کیا ہے وہ چیف جسٹس اسلامباد ایک اور اتر منلہ صاحب نے تحریر کیا ہے تین دسمبر دوزر بیس کو ہونے والی سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے حسن راشد حسن راشد کمر ایڈوکیٹ پیش ہوئے عدالت امرے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار نے متحدد استعدائیں کی ہیں جن کا نچوڑ یہ ہے کہ انتظامیاں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرانے میں ناکام رہی ہے یعنی حکومت جو ہے ویوروکریسی جو ہے پولیس جو ہے وہ ان سی او سی کے اس فیصلے پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی عوامی اجتماعات نہیں ہونے چاہیے کوئی جلسے نہیں ہونے چاہیے لوگ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے درخواست گزار کے وقیل کا موقف تفصیل کے ساتھ سنا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں عوامی اجتماعات کیے جا رہے ہیں جو کہ اس عدالت کی طرف سے 18 نومبر کو سنائے گئے فیصلے کی صلیح انقلاب بردی ہیں یاد رہے کہ عدالت نے یہ فیصلے اسلامباد میں قائم شادی حال اور مارکیز کی جانب سے دائر کی گئے ریٹ پیٹیکشن نمبر 3383 میں جاری کیا تھا یہ بھی میں آپ کو اس فیصلے سے آگا کروں گا جس میں عدالت نے ان سی او سی کے فیصلوں کی توسیق کی تھی اور اس میں کیا کچھ لکھا تھا وہ میں آپ کو تفصیل سے نیکس کسی ویڈیو میں آج اکل بتاؤں گا اس کے بعد عدالت نے پیرگراف نمبر 2 میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی دورائی نہیں کہ گزشتہ چاند ہفتوں کے دوران جان لیوک کرونا وائرس کی شدت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے وائرس کے پھیلاؤ اور اثرات کے مثال نہیں ملتی اس تباکن وائرس کے بارے میں عوام کو علم ہے کہ یہ انسانی زندگیوں کے لئے خطرناک ہے عوامی صحت کی امرجنسی اور معاشی بوران نے غریب طبقے کو بری طرح نقصان پہنچا ہے تباکن وبا ایک حقیقت بن چکی ہے اور اس کے نقصانات سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا چاہے اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہو یا غریب طبقے سے اس کے بعد پیرگراف نمبر 3 میں لکھا گیا ہے کہ ہر شہری سیول سوسائٹی سیاسی قیادت اور اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اس وائرس کے خطرناک اثرات سے بچا جا سکے بوران کے وقت میں قوم کی رہنمائی کے لیے مجلس شورہ یعنی پارلیمنٹ کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے عوام کے منتخب نمائندوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر یقینی صورتحال اور مشکل حالات میں غیر معمولی قیادت کا مظاہرہ کرتے ہیں عوامی نمائندوں کا یہ جو ازمداری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو نقصان سے بچائیں اور اپنا کردار ادا کریں حکومت اور اپوزیشن بینچز سے توقع کی جاتی ہے کہ خطرناک نتائج کے حامل بہرانوں میں قوم کو متحد کریں اور ان کو متحد کرنا بھی چاہیے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ریاست کی منتخب انتظامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے گے پارلیمنٹ فعال ہے اور قوم کو تباک ان بہرانوں اور چیلنجز بالخصوص کورونا جیسی وبا کے دوران متحد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے عدالت نے لکھا ہے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے بیورکریسی جو ہے پولیس جو ہے ادارے جو ہیں وہ ان سی او سی کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درامت کروائے اگر ان سی او سی کہہ رہی ہے کہ جل سے نہیں ہونے چاہیے تو پھر نہیں ہونے چاہیے پھر آپ ان کو روکیں لیکن حکومت کا پرہ ایک موقف ہے حکومت کہتی ہے ہم اس کو طاقت سے روکیں گے تصادم ہوگا لاشیں گریں گی تحریک میں خون شامل ہوگا اور اپوزیشن اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سیاست کرے گی اور اپوزیشن کی تحریک میں جان پڑ جائے گی جو کہ اس وقت مکمل طور پر بجان ہو چکی ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ شہریوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مناسب رویہ دکھائیں اور بابا کے خلاف ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اس کے بعد پیرگراف نمبر فور میں لکھا گیا ہے کہ عدالتی فورمز کی طرف سے دیئے گئے فیصلے بورانوں کے دوران اس وقت بے مانی اور غیر موثر ہو جاتے ہیں جب یہ عمر سامنے آئے کہ انتظامی حکام عدالتی فیصلوں کو ان کی روح کے مطابق عمل درامت کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں عدالت نے قرار دیا ہے کہ جب تک شہری ریاستی ادارے اور سیاسی لیڈر سیاسی لیڈرشپ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں کرتی اس وقت تک قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں عوام کے عدلیہ پر احترامات پر برے اثرات پڑتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت ایک فیصلہ دے بھی دیتی ہے اور جب اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو اس سے عدالت بھی بے وقت ہوتی ہے لوگوں پر ایک ہوتا ہے کہ عدالت کے فیصلے میں عمل درامت نہیں ہوا تو الزام بھی پھر عدالتوں پر آتا ہے عدالت نے تو کہہ دیا کہ احترامات نہیں ہونے چاہیے انسی او سی کے فیصلوں کی توسیق بھی کر دی اب جلسے رکوانہ حکومت کا کام ہے انتظامیہ کا کام ہے بیورکریسی کا کام ہے پولیس کا کام ہے پیرگرام نمبر فائی میں لکھا گیا ہے کہ یہ عدالت پہلے ہی اپنے فیصلے میں کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کے قوائد و زوابط جو ہے وہ اس کیوں تیگ کر چکی ہے شہریوں انتظامیہ اور اداروں کے فرائز کا تیعون پہلے ہی کیا جا چکا ہے اگر پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے جو ہر شہری کی نمائندی کرتا ہے اگر اس فورم نے یہ تیع کیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اور باقی سیاسی قیادت اپنے بائمی اختلافات کو بڑھاوا دیتے نظر آئیں گے تو اس عدالت کی طرف سے کرونا سے نمٹنے کے لیے دیا گیا فیصلہ ناقابل اطلاع کرے گا کہ اگر پارلیمنٹیریز نے فیصلہ کر لی ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لی ہے انہوں نے کردار ادا نہیں کرنا اپوزشہ نے فیصلہ کر لی ہے انہوں نے کوئی بات ماننی نہیں ہے حکومت بھی مسئلہ کے شکار ہو جائے گی تو پھر عدالت فیصلے دے بھی صحیح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالتی فورم نہیں بلکہ انتظامیاں اور مجلس شورا یہ امپورٹن پیرگراف ہے اس لئے میں وہ کہتا ہوں کہ اتر منللہ صاحب انتظامی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتے وہ اس چیز کے سخت مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فورم نہیں بلکہ انتظامیاں اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ جنگ فارنفیرز معاشی پالیسیوں قومی ثانیات بہرانی صورتحال یا امرجنسی سے مؤثر انداز میں نمٹ سکتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے یہ انتظامیاں کا کام ہے یہ اسلامبادہ ایکورٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور یہ خوشائند ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کریں گے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار کو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور انتظامیاں پر اعتماد کرے اور اپنے تحفظات پارلیمنٹ اور منتخب نمبائندوں کے سامنے پیش کرے عدالت نے قرار دیا ہے کہ پارلیمنٹ اور حکومت کا کام ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قوم کو متحد کرے اور انتظامیاں قوم کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری لیں اور کرونا کے چیلنجز سے متحدہ ہو کر نمٹا جائے عدالت نے قرار دیا ہے کہ وہ کرونا کے حوالے سے ایک کیس میں اضافی آئینی اقترات استعمال نہیں کرنا چاہتی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کے حوالے سے صدا مستلط کرتے ہوئے عدالت نے لکھا ہے کہ ٹی وی چینلز پر خبروں پر پابندی لگانا عدالت کا کام نہیں ہے کیونکہ پیمرہ کو پابندی لگانے کا حکم دینا آرٹیکل انیس اور انیس ایس کی خلاف ورزی ہے عدالت نے لاس پیر اگر آپ میں لکھا ہے کہ جو وجہات اوپر دی گئی ہیں ان کی بنا پر آئین کی بنا پر یہ عدالت آئین کے آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحت حاصل غیر معمول اقترات کو استعمال نہیں کرے گی اس لئے یہ درخواست خارج کی جاتی ہے تو یہ بہت امپورنٹ فیصلہ ہے بہت اچھا فیصلہ ہے اب عدالت نے بال جو ہے وہ حکومت اور پرمیرسٹر پاکستان عمران خان کی کوٹ میں ڈال دی ہے اور پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے اپنی دعاں میں یاد رکھیں اللہ حافظ